اللہ اکبر اللہ اکبر دکھوں اور بیماریوں کے نام دکھوں اور بیماریوں کی پریشانی اور خوف یکی بعد دیگرے قیامت کے رزق زیادہ ہو جائیں گے اور حضیث بھی کہتی ایک وقت آنے والا ہے اچانک موت یہ شروع ہو جائے گی یہ موت الفجاہ اچانک موت آنا اس کی دو حلتیں نمبر ایک اخذت اصیف للکافر یہ کافر کے لیے گنے گار کے لیے تو بہت بڑا یہ دھچکا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور اچانک موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور نیک آدمی کے لیے توفہ ہے کہ بہت بڑی مصیبتوں سے بچ گیا وہ اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے نیک کام میں ہے اسے موت آگئی وہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ حضور جلال نے اس کی جان چھڑائی اور بغیر بہت بڑی تکلیفوں کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلالی اور اپنی رحمت کے سائے تلے لے گئی کرونا وائرس اور فلان وائرس جس سے اس وقت امت خوف زدہ ہے بلا شبہ دنیا کی کوئی مصیبت جو ہے جب آتی ہے تو ہر انسان خوف کھاتا ہے لیکن بندہ مومن کو یہی تو ایک تسلی ہے کہ جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے فیصلہ تو اس کی طرف سے نافذ ہونا ہے اس کو کیا پریشانی ہے ایک سو ایک ڈاکٹر ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہیں کیسے علاج ہوگا بیماری کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لم تظہر الفاحشت فی قوم قط حتی یعلنوا بها اللہ فشافیہم الطاعون والاوجاع اللہتی لم تكن مضب فی اسلافہم اللہذین مضو جس قوم کے اندر فہاشی اور عریانی علیل اعلان ہوگی اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری عام ہوگی والاوجاع اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو پہلے کسی نے سنینے ہوں گی پتہ ہی نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے اسلام کی روشنی میں اور دین بانج نہیں ہے دین ناقص نہیں ہے کہ وہ صرف عبادات کے بارے میں بتائے اور انسانی زندگی کی ضروریات کے بارے میں خاموش ہو ایسا نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی محنت نے کی پڑا نہیں ہے اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ ساری باتیں امت کو سمجھا دیئے